نمسکر پروگرام ایٹ پی ایم میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں درش پرنگوپتہ جمہو کی اندر سنناتن سمباد ہونے جا رہا ہے چرچہ کا بشی ہوگا جمہو کشمیر میں مندروں کے حالات جمہو کشمیر میں جس طرح سے بھو مافیا مندروں پہ کبزہ کر رہے ہیں اس پہ چرچہ کی جاری ہے اس بارے پہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت بار اس پہ بات چٹ کی ہے ہم نے آواز بھی اٹھائی تھی کیونکہ نیوز لائن نے جب بھی موقع بلا مندروں کے حالات کے بارے پہ بات کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو مٹ مندر ہیں ان کی دیکھ ریک کے بارے پہ بھی چرچہ ہوئی کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ نہ تو پرشاسن اور نہ ہی ٹرسٹ جو ہے ان کی اچھی طرح سے دیکھوار کر رہا ہے اور یہ مندر سارے کے سارے بھو مافیا کے کبزے میں آ رہے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی بات انہیں کہی ہے جس پہ چرچہ کرنے ہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہو کے سیمہ شطر جو ہیں انتراشتری سیمہ شطر جو ہیں وہاں سے دھرم پریبرتن ہو رہا ہے یہ ایک ایسی خور ہے بڑی چکانے والی خور ہے اس میں بھی اس سمباد میں چرچہ کی جائے گی تو آئیے اب لیزر ڈالتے ہیں آج کے سمچانوں پر جمہو کشمیر میں دھرمانترن کے لگاتار ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اسی کو لے کر سناتن سمواد کروایا جا رہا ہے اس کے بارے میں پریس کانفرنس کے مادھیم سے جانکاری سانچا کی گئے اس موقع پر مہانت شری راجیش بٹو جی مہانت دت گیری جی مہانت گوپال آنند جی خاص او پر موجود تھے مہانت مندیروں کو کیا سکھ سویدائے دیا ان مہتما جو مہانت مندیر کے اندر رہتے ہیں جن کو کیا تکلیف ہے کئی ایسے مہانت مندیر ہیں آپ کے مادھیم سے ہم بار بارے مدہ اٹھاتے ہیں کہ جمہو کے مہانت مندیروں کی بھومی پر بھوم آپھیاوں کی نگائے ہیں جن کا ہم سادو سماج پور جور سے ویروت کرتا ہے کہ اگر مہانت مندیروں کی جمین راجے مہاراجے دان داتا کے سمج کے اندر مندیروں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور وہاں پر بھوم آپھیاوں کے قبضے ہیں پرساسن ان کو کیوں نہیں چھنواتا پرساسن وہاں پر اپنی دخلندازی کیوں نہیں کرتا مہاتما کی کیوں بات نہیں سنتا ان سارے بھی سویوں کی چرچہ ہوگی ماننی مانت گوپال آنندگر جی مہاراج کی عدیقستہ میں اور آپ کے مادھیم سے میں آپ لوگوں کو بھلا سادوا دیتا ہوگی جب بھی ہم لوگ بلاتے ہیں جو دھرمک کی ویشیس ہماری جو چرچہ ہے رہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں آپ کا بڑا دھنیواد بھارتی سینہ اور جمو کشمیر پولیس نے کل بودھا لکشیتر میں پیر پنچال ورینج کے دکشن میں ایک خوفیہ سنیوکت ابھیان کے تیک ایک پسٹول دو میکزین اٹھائیس رون دو ہاتھکولے اور یود کی انیس سامگری کے ساتھ دو کٹر آتنگوادی سہیوگیوں کو پکڑا ہے اپسیلا کی سیماورتی گاؤں چاچوول کے پاس بدھوار دوپہر کو بجلی کے تار کی چپیٹ میں آنے سے پرالی سے برے بھان کو شارٹ سرکٹ سے آگ لگی چالک و انے لوگوں نے واہن سکوت کر جان بچائی گرامینوں کی سوچنا پر دمکل ویباغ اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر لوگوں کی سہائتہ سے آگ پر کابو پایا لیکن تب تک واہن سے لدی پرالی وراک ہو گئی تھی رامبہ نوازی زاکر حسین پتر حازل فضل دین ٹاٹا موبائل وہاں جے کے ون نائن فائیو ٹو ٹو ون سے گاؤں جاجوول سے پرالی لے کر جا رہا تھا جیسے ہی وہاں گاؤں کے باہر پہنچا تو سڑک کے اوپر سے گزر رہے بجلی کے تار کی چپیٹ میں آنے سے اس میں آگ لگے چالک و انے لوگوں نے بیشن آگ کو دیکھا اور اسے کنارے میں کھڑا کر دیا وہ کود کر جان بچائی پولیس چوکی چکروئی سے ایس آئی اشفا کے نترتب میں ٹیم اور دمکل کرویوں نے پرالی میں لگی آگ پر کابو پایا اس سے واہن کو بھی نقصان پہنچا ہے پی پی نیوز لائن کے مادہم سے ہمیشہ لوگوں کی بہت ساری جو پریشانی وہ حال ہوتی ہیں بہت ساری دکھتیں ہوتی ہیں پی پی نیوز لائن کے سمکش لائی جاتی ہیں اور پی پی نیوز لائن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی ان سمسیوں کا سمادھان کیا جائے اور دیکھئے نا ابھی ایک خاص اگزیمپل ہمارے سامنے آئی ہے گجنگر کی اگر بات کرتے ہیں تو گجنگر سے لے کر مہاراجہ حریس سنگھ پاک تک جانے والی روڑ پر کہیں نہ کہیں چینہ جپٹی ہوتی تھی بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسی کو لے کر ستھانی لوگوں اور سپیشلی ہم رشیدہ بیگم جی کے بارے میں کہیں کہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہاں پہ جو جھاڑیاں ہیں نالیاں ہیں ان کو ساف کیا جائے تاکہ اس طرح کی جو واردات ہیں وہ پیش نہ آئے اور اسی بات کو انہوں نے پی پی نیوز لائن کے مادھیم سے سامنے لیا تھا اور دیکھئے پی پی نیوز لائن کی خبر کا کتنا زیادہ اثر ہوا کہ آج وہاں پر اس طرح کی ساف صفائی ہے اور بہت ساری جو وارداتیں ہوتی ہیں ان پر انکش پایا گیا ہے تو چلیے آپ کو سیدھی تصویریں دکھاتے ہیں کیونکہ وہاں پر موجود ہیں ہمارے پی پی نیوز لائن کے ریپورٹر ارپیش راج اس نے تقریبی پوچھ دی ہے خاص کر یہ میں کمیشنر صاحب دا اور جین کمیشنر صاحب دا باقی میں پوری مصفیلتی دا بڑا شکر دا ہم اب کسی کے خلاف نہیں کہیں کیونکہ کارپیٹر جو ہے وہ ایکس ہو چکے ہیں آپ بھی ایک ایکس کارپیٹر تھی لیکن آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جھوڑے رہے جو اس سمعے کارپیٹر پہلے تھے وہ کیوں آپ کی آباز نہیں سنتے تھے یا کیوں لوگوں کے کارے نہیں کرتے تھے میں دیکھو لوگ کے نہیں خدم دے بچان شروع دو آج بھی جینہ پہ کارپیٹر ہی انہیں گے میں کام کرے کرنی ہے جوتھے بھی میگی اگر کوئی پراؤنو ماندی ہے تے میں اپنی مصفیلتی کہنی ہاں تے خاص کر یہ میں کمیشنر صاحب دا بڑا شکر لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ اپنی آواز کو نہ دبائیں کیا کہنا چاہیں گے میں لوگ کے یہ گلہ کھنیاں پہ میری مصفیلتی دے خلاف نہیں بولنا نیشنل کانفرنس کے اپادیکش عمر عبداللہ نے بدھوار کو کہا کہ چناؤا یوگ اور بھاجبہ کے بیچ فکس میس چل رہا ہے جمہ کشمیر میں ویدان صبح چناؤ کرانے کو لے کر دونوں ایک دوسری کی اوٹ میں بچنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی آروپ لگائے کہ بھاجبہ سرکار نے انوچھے تین سو ستر پرافدانوں کو ہٹا کر جمہ کشمیر اور دیش کے باقی حصوں کے بیچ سنبندوں کو نقصان پہنچایا سنسد میں کینڈری گھہ منتری امیش شاہ کے بیان پر پتی کریا دیتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ جمہ کشمیر اور لڈہ کے لوگ پورورتی راجے کا وشیر درجہ کرنے کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی سندے نہیں کہ انہوں نے یعنی کہ امیش شاہ نے ایسا کیا اور ایسا کرتے سمیے انہوں نے لوگوں کی بھاونوں کو ٹیز پہنچائی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب جمہ کشمیر میں ویدان صبح چنواب ہوں گے تو لوگ فیصلوں سے نا خوش دکھیں گے انہوں نے کہا کہ یہ کارگین میں ثابت ہوا تھا یہ ڈی ڈی سی وکاس چنواب میں بھی ثابت ہوا تھا اور ہم اسے ویدان صبح چنواب میں بھی ثابت کریں گے عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ کے اندر شاسد پردیش میں ویدان صبح چنواب کرانے میں تیری جمہ کشمیر کو ویناش کی رہا پر لے جارہی ہے دوہزار چودہ سے لوگوں کو ووڈ دینے کے عدیقار سے ونچت کیا جارہا ہے یہ ایک عجیب طرح کا فکسٹ میچ ہے جب آپ سرکار سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ چنواب آئیوگ کو فیصلہ کرنا ہے جب آپ چنواب آئیوگ سے پوچھیں گے ان کا کہنا ہے کہ انہیں سرکار سے صلاح لینے کے بعد نینے لینے ہوگا لوگوں کو کیندر سرکار کی یوجنوں کی بارے میں چاگروب کرنے کے مقصد سے شروع کی گئی وکسٹ بھارت سنکل پیاترہ بودوار کو آر ایس پورا کے پنچائت کوٹلی گلہ بانہ میں پہنچی یہاں ویباغوں کی اور سے سٹرال لگا کر لوگوں کی یوجنوں کو اس کی جانکاری دی گئی کارکر میں بھارش پر پردیش اپادیکش ایوان پورو منتری چودری شاملال اور زیلہ وکاس پریشن صدر سے آر ایس پورا پرفیسر گارورام بغت مکہ عطیتی تھے پورو چودری شاملال نے کہا کہ سرکاری ویباغ تالمیل کے ساتھ لوگوں کی یوجنوں کی جانکاری دیں کہ اندر سرکار کا ہمیشہ سے ہی پریاس رہا ہے کہ دیش کے ہر ایک ناغری کو سرکار کی یوجنہ کا پورا لاب ملے اس کے لیے لوگوں کو جاگرو کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی یادرہ تب ہی کامیاب ہوگی جب سبھی ویباغوں کی ادھکاری ان میں حصہ لیں گے لوگوں کی بھاگتاری بھی زیادہ ہوگی زیلہ وکاس پریشن صدر سے آر ایس پورا پروفیسر گارورام بغت نے کہا کہ بلوک آر ایس پورا کی سبھی پنچائت میں وکسیت بھارس سنکل پیاترہ پہنچ چکی ہے آج اس کا دو پنچائت کے ساتھ ہی سماپن ہو گیا اس موقع پر نوڑل ادھکاری راجیش نگر پالی کا دیکش ست پال پپی سرپنچ سورج پرکاش آنند کالیا نائب سرپنچ منوج کمار پنچ پوون شرما بچانلال آدھی ماجود رہے جمع کشمیر میں پہلی بار OBC آر اکشن کا راستہ ساف ہو گیا ہے منڈل کمیشن کی ریپورٹ دیش کے ادھکتہ راجیوں میں لاغو ہو گئی لیکن انوچہ 37 کی وجہ سے 27% آر اکشن کا فورمولا یہاں لاغو نہیں ہو زکا اس کے چلتے پچھڑے ور کی لوگوں نے لگاتار اپنے ہیت کے لئے سنگرش کیا اب موڈی سرکار نے جمع کشمیر آر اکشن سشیودن ویدہ ایک پارت کر پچھلے سات دشک سے ادھک سمیں سے زکھ ملیے گھوم رہے پچھڑے ور کی لوگوں کے زکھم پر مرہم لگایا ہے حالانکہ اس آر اکشن کا پرتیشت کتنا ہوگا فیلحال سپشٹ نہیں ہے جمع کشمیر میں 2011 کی جنگرنہ میں انی پچھڑا ور کی گرنہ نہیں ہوئی ہے لیکن انمان کے مطابق یہاں کی کل آبادی کا چالیس فیشتی سے ادھک پچھڑا ور ہے 1931 کی جنگرنہ میں ان کی آبادی 32 فیشتی بتائی جاتی ہے پردیش میں OBC کی جگہ انی ساماجک چاتیاں جسے OSC ہے جو پورے دیش میں کہیں بھی نہیں ہے انی چاتیوں میں 28 چاتیاں ہیں GD شرما آیوگ نے اس میں اور 12 چاتیوں کو جوڑ دیا یدی یہ جاتیاں شامل ہوگی تو یہاں چالیس چاتیاں OBC کے انترگت ہو جائیں گی OSC کو پہلے یہاں دو فیشتی آرکشن تھا جسے بڑھا کر چار فیشتی کر دیا گیا جبکہ دیش بھر میں OBC کے لیے 27 فیشتی آرکشن ہے حالات یہ ہے کہ جمع کشمیر کے باہر انہیں کسی پردیش کی نوکلیوں میں آرکشن کا لے سکتے ہیں یہاں تک جمع کشمیر میں ستانی نکائے و پنچائتی راج سنسطانوں میں بھی انہیں آرکشن کا لاب OBC سے جڑے لوگ پھر ادھکتر ترنگا یاترہ سے اسے اپنی آواز بلاند کریں گے 27 فیشتی آرکشن کی مانگ کو لے کر 23 سے 26 جنویتہ کٹھوا زیلے کے بسولی و بلاور میں ادھکار ترنگا یاترہ نکالیں گے جمع کشمیر ویدان سبہ میں 5 سیٹوں پر منونیان ہوگا ان میں دو سیٹوں پر محلاؤں کا منونیان پہلے کی طرح ہوگا جمع کشمیر پنرگٹھن سہیوہدن ادھینیم کے بعد اور تین صدت سے منونیت ہوں گے ان میں اسے دو کشمیری پنڈی تتھا ایک پیو جے کے کا نمائدہ ہوگا کشمیری پنڈیتوں میں ایک محلہ ہوگی پچھلے ورک سے جھوڑے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اپنی پردیش میں تو انہیں یہ سوویدہ نہیں ہی مل رہی ہے اب راجیوں مادیم سے انہوں نے چانکاری سانچہ کرتے ہوئے بتایا کہ نو نیوک تپریزیڈنٹ کی پوست کے لیے نومینیشن گوشت کیا جا رہے ہیں جو سات سے لے کر بارہ طریق تک نومینیشن بھر سکتے ہیں اسی کو لے کر انہوں نے پریس کانفرنس کے مادیم سے ادھک چانکاری سانچہ کی کی کیونکہ یہ پوست کھالی ہو چکی تھی میں پہلے اسی جنین کا جنرل سیکری تھا تب ڈیلر کی سہمتی سے انہوں نے مجھے کچھ دیر کے لیے بار جو اس پدبار کو سنبھال لے کے لیے سہمتی رکھی تھی سب ڈیلروں نے آج میں اس کے پریزیدنٹ پوست کے لیے میں آج پریزیدنٹ دسمبل کو ہم اس کے پریزیدنٹ پوست کے لیے الیکشن کروائیں گے اور سب ڈیلروں نے سہمت سے پر مجھے پریزیدنٹ پوست کے لیے تو آج میں اپنا پریزیدنٹ پوست کے لیے الیکشن فارم بڑھنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو سب ڈیلروں کو میں سوچت آج سے لے بارہ تاریخ تک لاز ڈیٹا اس کی پریزیدنٹ پوست کے لیے فارم فیلپ کرنے کی چودہ کو کوئی نام باپس لینا چاہتا ہوگا تو باپس لے سکتا ہے اور انیس دسمبر دوزار تیز کو اسی بشکرمہ سوا کے اندر ہم الیکشن کروانے والے ہیں اور آپ سب میڈیا بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مجھے اتنا ٹائم دیا وہ میری بات کو آگے تک پہنچانے کی راستی جانچ ایجنسی نے کشمیر گھاٹی کے زلا پلواما کے اونتی پورا میں آتنگ وادیوں کی سمپتیاں کرک کی ایجنسی نے اونتی مدبت ارخ خرشید آلم بٹ ارخ سوریہ پتر گھلا محمد کے پاس پانچ بھائیوں کے نام ہے ایجنسی نے بتایا کہ پراف دانوں کے تحت اسے کرک کیا گیا ہے جمہور کشمیر یوک کے زیبانوں کی زیبان ہے دیکھ آج پریس کانفرس دینے مقصد یہ ہے کرکٹ مہت دس تاریخ سے جمہور کشمیر پریمیر لیگ ایم سٹیڈیم میں انکات کیا جارہا ہے جس میں نیشنل لیول کی جمہور کشمیر جتنے بھی ٹیم ہے ان سے ریکیسٹ کی جاتی ہے کہ وہ دس تاریخ سے پہلے پہلے اپنی ریجسٹریشن کرائے جائے اور جس طریقے سے جو یہ آئیس سپورٹس این گیم چل رہے ہیں یہاں پہ جو انٹرنیشنل کھلاری کھلکے گیا ہیں اسی پیچ پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مو کشمیر باہر لڑکے ان کو ایک موقع مر رہا ہے جہیں پہ کیونکہ میں دنے بات کرتا ہوں سپورٹس کرتا ہوں کہ دس طریقے پہلے پہلے ہمیں کونڈیکٹ کریں آپ پہ کروائیں تاکہ دس طریقے ہماری انیوگریشن ہونے جا رہی ہے تو اس لیے آپ میڈیا کا بہت دھنیاباد اور اپنے مادیم کے طرف سے آپ سب کو بے سکتے کل آٹھ بجے پھر آپ سے بیٹ ہوگی تب تک عزاز دیجئے نمسکا